عزماللہ امن شیئی و عدی و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحم ربی شریس عدی ویسے 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 ویساں ویسے ویسے ہیں دیر سورنٹس آج ہم اپنی تیز رہتے کی دوسری کلاس کے ساتھ حاضر ہیں ہم کل اپنا کام یونٹ نمبر ٹو کا ہول نمبر کا کام شروع کر چکے تھے 2.1 ایکسرسائز کے ہم نے شکر 3 کوششن کیے تھے اور اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے کام کی طرف کوششن نمبر فور کوششن مبر فور میں ہے ریپریزنٹ آن نمبر لائن بچوں آپ کو یاد ہے کہ کل ہم نے جو کام کیا تھا نمبر لائن کا آپ کو سہائی دی کہ ایک لائن ہے لائن کو ہے یہ وہی لائن ہے سی چکے ہیں پہلے اور یہ دونوں طرف سے بڑھتی ہے ایرو ہیڈ ہوتے ہیں اس کے اس لائن جس کے اوپر نمبر موجود ہیں مول نمبر موجود ہیں یہ آپ کا عددی خط یہاں نمبر لائن کہلاتی ہے اور بچوں آپ کو فور میں ہم اسی نمبر لائن پر کچھ کام کریں گے پہلا سوال جو ہمیں اس حوالے سے دیا گیا ہے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے اس نمبر لائن پر پہلا حصہ ہول نمبر آپ اس سیمبل کو جانتے ہیں یہ سیمبل ہے وہ نمبر جو بڑے ہیں آٹھ سے آپ سمجھ سکتے ہیں بیٹا آٹھ سے بڑا کون سا نمبر ہوگا جی ہاں نائن ہوگا اس نمبر لائن پر آپ کو رزت آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا ایسی نمبر لائن جو ڈراؤ کی ہوگی اس میں جو question پوچھا گیا ہے اس کے ساتھ سے مارکن کرنی ہوگی اب اس نمبر لائن پر آٹھ سے بڑے یہ دیکھئے آپ نائن، ٹین، الیون، ٹویل بھی دیکھئے یہ لائن کیونکہ چلتی ہی چلی جاتی ہے تو یہاں بھی ہم اس کو unlimited شو کریں گے جتنے نمبر موجود ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ arrowhead بتاتا ہے کہ آگے بھی نمبر موجود ہیں یہ سارے نمبر کیا ہیں یہ سارے وہ نمبر ہیں جو بڑے ہیں کس سے بڑے ہیں آٹھ سے یہ وہ نمبر ہیں جو آٹھ سے بڑے ہیں اگر ہوتا دوسرا question whole number greater than or equal to یہ question تو part 1 تھا ٹھیک ہے part 2 میں موجود ہے نمبر جو کہ بڑے بھی ہیں اور برابر ہیں آٹھ سے اب اگر بڑے ہیں تو نو اور یہ greater than کا sign تو اس کے ساتھ سے تو 9 سے ہمیں marking کرنی تھی لیکن ایک لائن نیچے ڈالی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں is equal to میں دو لائنیں ہوتی ہیں ایسی ہی horizontal lines ہوتی ہیں یہ one لائن اسی equal to کو represent کرتی ہے یعنی آپ کو وہ نمبر بتانے جو آٹھ کے برابر ہیں اور اس سے بڑے ہیں آٹھ سے برابر والا یہ آپ کی نمبر لائن کے مارگی نمبر آٹھ سے شروع ہوگی یہ فرق ہے ان سیمبلز کو پڑھنے کا اور اس کے مطابق کام کرنے کا تو اس سے پارٹ ون میں ہم نے نائن سے نشان لگانا شروع کیے تھے لیکن ایٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں ایٹ سے ایٹ سے ایٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں ایٹ سے لگانا شروع کریں کیونکہ ایکول ٹو کی بنباد کی بھی بات آرہی ہے سوٹ کو بیٹا اب ہم آتے ہیں اپنے کوپی کے کام کی طرف اسی کام کو نوٹ میں اس طرح کیا جائے گا گزشہ دنوں پہ ہم نے کیا کام کیا تھا تیرا تاریخ کو ون سے لکھے تری تک کی کوششن کیا تھے پیج نمبر 11 پیج نمبر 12 کی باری ہے ہم نے پہلے سی کوششنز یہاں لکھ دی ہیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے یہاں کام کرنے کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے تو سیٹ لکھنا ہوگا آٹھ سے بڑے نمبر کا ٹھیک ہے یعنی پہلے ایک جواب تحریر کرنا ہوگا ہمارا جواب شروع ہوگا نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پھر یہ میں ڈوٹ لگاتی ہوں اور یہ ڈوٹ آپ چانتے ہیں unlimited members کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں تحریری طور پر tabular form میں اس کا جواب یہ ہو گیا اب اسی جواب کو میں نمبر لائن پہ شکر کرتی ہوں یہ نمبر لائن آپ جانتے ہیں ہم کہاں سے شروع کریں گے بیٹا ہم شروع کرتے ہیں zero سے آپ اسی طرح سے ایک ایک سنٹی میٹر کے یا اس سے چھوٹے جیسا آپ کے کاغذ میں جگہ ہو بیٹا اس کے حساب سے آپ یہ نشان ضرور پہلے لگا لیں گے یعنی میں اس سے خود آپ کو نمبر لائنگ بنانے کی لکھنے کی ڈراؤ کرنے کی کا طریقہ بتا رہی ہوں تو میں جا رہے بیٹا اچھا یہ تو ہم لائن تیار کر رہے ہیں اس پہ مارکنگ میں کر لیتی ہوں zero one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve اور ایرو ہیٹ بتاتا ہے کہ یہ لائن آگے تکے اچھا نشانات کہاں سے لگاؤں گے میں کیونکہ یہاں آٹھ سے بڑے نمبر پوچھے گئے ہیں تو آٹھ سے بڑا کیا ہوتا ہے بیٹا نو میں اس کو سرکل بنا لوں گی تاکہ واضح ہو جائے ten eleven twelve اگر لائن آپ کی بڑی بنتی ہے تو اور بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ایرو ہیٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی لائن آگے تک چل رہی ہے سہی ہے اچھا اس کے بعد اگلا کا whole numbers جو کہ کیا ہیں چھوٹے ہیں آٹھ سے ٹھیک ہے سوال نمبر دھو میں آیا ہے میرے پاس چھوٹے ہیں تو اب پہلے میں number line پہلے میں اس کا answer لکھوں گی set بناؤں گی چھوٹے کون سے ہیں whole number 0 سے شروع ہوتا ہے آٹھ سے چھوٹا ہے one two three four five six and seven سمجھ گیا آپ whole number کا set جیزوں سے شروع ہوتا ہے اور آٹھ سے چھوٹے number تو ساتھ پہ ختم ہو جائے گا اب میں یہاں line draw کروں گی یہ ہماری یہ ہماری number line میں بنا رہی ہوں آپ جانتے ہیں اور اسی طرح سے میں نے آپ کو نشان لگا اتنی ہی تیزی سے آپ بھی کام کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں زیرو سے گنتی لکھوں گی اسی طرح سے جیسے پچھلے سوال میں میں نے لکھا تھا اور کیونکہ ہمیں زیرو سے لے کے سیون تک کی نشان لگانے تو ہمیں یہ دائرے بناتی چلے جاؤں گی مگر یہ دائرے آپ کے اصل جواب کو رپریزنٹ کرتے ہیں بات آئی سمجھ میں آپ باست جانا سیون تک دائرے بناتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے پارٹ 3 کی طرف یہ پارٹ 3 ہم بوڑ پہ کر چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہ ہم آپ سمجھا چکے ہیں ہم آپ کو کہ ہم نے وہ نمبر جو بڑے ہیں یا برابر ہیں ٹھیک ہے آٹ سے تو ہم نے آٹ سے لے کے اور آگے تک نشانات لگا لیتے ہیں یہی کام آپ کو یہاں بھی کرنا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے whole number جو چھوٹے ہیں اور یا برابر ہیں تو پہلے ہمیں ہمارے پاس کوشما 2 میں صرف آیا تھا چھوٹے ہیں تو ہم نے ساتھ تک رکھا تھا اس سیٹ میں زیرو سے لے کے آٹھ تک کے ممبر ہوں گے آپ لائن ڈروک کریں گے نشان لگائیں گے اگلے سوال میں whole number جو کہ بڑے ہیں تین سے لیکن چھوٹے ہیں پندرہ سے تو تین سے بڑے بڑا number whole number چار ہو گیا پانچ چھ سات اٹھ نو دس وہ آپ اتنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ ایک دفعہ سیٹ کریں گے فاصلہ باقی تمام number کے در میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا اس سے پہلے جگہ تھی میرے پاس کم number تھے تو میں ایک ایک سنٹی میٹر کے فاصلے پر نشان لگا رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو سے ایک کا فاصلہ ایک سے دو کا فاصلہ ایک سنٹی میٹر تھا یہاں میرے پاس number زیادہ ہو گئے اس لیے میں آدھے آدھے سنٹی میٹر پر نشان لگا رہی ہوں لیکن آدھے سنٹی میٹر ہر دو numberوں کے بیش میں اتنا ہی فاصلہ رکھا گیا ہے اس بات کا خیال کیجئے گا پھر میں نے چار سے لے کے اور چودہ تک black dot کے نشان لگا کے آپ کے سوال کا جواب دے دیا پھر سوال نمبر پانچ ہے whole number جو کہ بڑے ہیں پانچ سے اور بارہ سے کہ برابر ہیں یا چھوٹے ہیں اس کا سیٹم نے بنا دیا چھ سات آٹھ نو دس گیرہ اور بارہ whole number جو کہ بڑے ہیں یا برابر ہیں چار کے لیکن چھوٹے ہیں یا برابر ہیں گیرہ کے یعنی چار سے لے کے گیرہ تک کے whole numbers چار پانچ سات آٹھ نو دس گیرہ number line روک کیجئے اس پر demonstrate کیجئے 8 پہ آگیا whole numbers جو کہ بڑے ہیں یا برابر ہیں تین کے لیکن چھوٹے ہیں یا ہاں نہیں بس چھوٹے ہیں نو سے تو تین چار پانچ سات آٹھ تک میں نے چھوڑ دیا تین سے شروع کیا کیونکہ equal to کا کہا گیا تھا اور نو تک اس کے بعد odd number whole number odd whole numbers greater than 3 تین سے بڑے تمام odd numbers تو وہ پھر unlimited number کا سیٹ ہوں گا تین پانچ سات نو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ تین سے بڑے ہیں تین سے بڑے ہیں تو اس میں تین شامل نہیں ہوگا پانچ سے سات آپ کا شروع ہوگا ٹھیک ہے پیٹا اچھا even whole numbers greater than or equal to 8 تو 8 سے شروع کر آم نے وہ even number جو 8 کے برابر ہیں یا بڑے ہیں اور 16 سے چھوٹے ہیں تو 8 10 12 اور 14 ان کو بھی آپ number لائن پہ ڈرو کریں کہ یہی آپ کا آج کا homework ہے ان کا پرشنبر 4 آپ کو complete کرنا ہے کچھ میں نے آپ کو note بکر کر دکھا دیا ہے اور باخی number line brotter کے آپ اسے مکمل کر لیں ٹھیک ہے بیٹا وما لینا اللہ